دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں پرائگنٹ عورتیں ڈالفن سے اپنے پیٹ پر کش کیوں کرواتی ہیں اور ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ہوبصورت عورتیں ہوتی ہیں ان کے شوہر جوانی میں ہی مار جاتے ہیں اور ایسا اصل میں کیوں ہوتا ہے اور کیا آپ ایک بزار کے بارے میں جانتے ہیں جہاں پر نکام عاشق اپنے سابقہ محبوب سے ملے ہوئے تحائف اور چیزیں بیچنے آتے ہیں اسی طرح کی انٹرسنگ فیکٹس اور قصہ کہانیاں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی زبردست ویڈیو فیکٹ نمبر ون دوستو انسان کے ہاتھ میں عام طور پر چار انگلیاں اور ایک انگوٹہ ہوتا ہے لیکن برازل میں رہنے والے ڈاسلوہ ہاندان کے ہر فرد کے ہاتھ میں پانچ انگلیاں اور ایک انگوٹہ ہے جبکہ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کی تداد چوبیس ہے اپنے شہر میں دا فیملی آف سکس کے نام سے شہرت رکھنے والی ڈاسلوہ فیملی اضافی انگلیوں کو چھپانے کے بجائے فخر سے دکھانے کو ترجیح دیتی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں دیگر انسانوں سے مختلف بنایا گیا ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جن افراد کی اضافی انگلی ہوتی ہے وہ اسے استعمال نہیں کر سکتے جبکہ یہ فیملی اپنی انگلیوں سے دوسری انگلیوں کی طرح تمام روزمرہ کے کام کر سکتی ہے اس خاندان میں چودہ افراد ہیں اور سب کی ٹوٹل چوبیس انگلیاں ہی ہیں اور حال ہی میں پیدا ہونے والے ایک بچے کی بھی چوبیس انگلیاں ہیں خاندان کا ایک فرد فوٹبال گول کیپر ہے اور اس کا کہنا ہے کہ چھے انگلیوں سے میں بہتر طور پر فوٹبال پر گرفت کر سکتا ہوں اور دیگر کی لادیوں سے بہتر پرفارم کرتا ہوں فیکٹ نمبر ٹو دوستو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہاتھی اپنے کانوں کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں سے بھی سنتے اور بولتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے دراصل دوستو ہاتھی کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنے اس ویٹ کا استعمال کر کے جمپ کرتے ہیں اور ان کے الگ الگ قسم کے جمپ کا ایک الگ مطلب ہوتا ہے اور یہ ایک الگ طرح کی لینگویج ہوتی ہے اور ایسا کر کے وہ بہت سے کلومیٹر دور مجود ہاتھیوں سے باتیں کر پاتے ہیں تو جب بھی ہاتھی کودتے اور چلتے ہیں تو ایک طرح کی ویو پیدا ہوتی ہے جو زمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے ان ہاتھیوں تک جاتی ہے جو ان سے بہت دور ہوتے ہیں اور اس طرح یہ ان ویوز کے ذریعے آپس میں باتیں کرتے ہیں جو صرف ہاتھی ہی سمجھ سکتے ہیں فیکٹ نمبر تھری وگینجلا اٹلی یہ جو جگہ ہے یہ ونٹر میں 83 ڈیز کے لیے اس جگہ کے گرد پھاروں کی وجہ سے یہاں پر جتنے بھی گھر مجود ہیں وہاں سان لائٹ بالکل بھی نہیں پہنچتی تو دوستو یہاں کچھ ایسا سیٹ اپ کیا گیا ہے اور میرر کی مدد سے اس جگہ پر لائٹ کو آرٹیفیشلی پہنچایا جاتا ہے سورج کی روشنین میرر سوار پڑتی ہے اور وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے وہ پورے ایریا کو گلو کر دیتی ہے اور یہ دنیا کے سب سے امیزنگ سیٹ اپ میں سے ایک ہے اور شاید دنیا کی واحد ایسی جگہ ہے جہاں کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے فیکٹ نمبر فور سے پہلے اگر تو آپ نے ہمارا چینل پہلے سی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو تینک یو سو مچ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں فیکٹ نمبر فور دوستو جپان میں رہنے والا ایک آرٹس بانس کے ٹکڑوں ریشوں سے تتلیوں بمروں اور شاید کی مکھیوں کے ایسے موڈل تیار کرتا ہے کہ دیکھنے والے اس کی مہارت دے کر چونک جاتے ہیں ان جانوروں کے موڈلز کو بنانے میں بہت زیادہ میند صرف ہوتی ہے جس کا اندازہ آپ یہ خوبصورت موڈلز دے کر لگا سکتے ہیں ان موڈلز میں ٹیڈی کی موچیں دیکھی جا سکتی ہیں جبکہ ڈرائگن فلائی کے پروں پر رنگوں کا نمائیہ جالوی بہت باریکی سے بنایا گیا ہے آرٹس نے بتایا کہ وہ بانس کا استعمال اس لیے کرتا ہے کہ بانس کا پودا لچکدار ہوتا ہے اور اسے بہت سے صورتوں میں ڈھالا جا سکتا ہے کیوں دوستو آپ اس آرٹس کو سو میں سے کتنے نبر دیتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر فائف دوستو آج سے کچھ سال پہلے سائنٹس کو سمندر کے اندر یہ مسٹیریس سرکل ملے تو شروعات میں تو سائنٹس کو یہ پتا نہ چلا کہ یہ عجیب سے سرکل کیسے سمندر کی گہرائی میں بن رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہانیاں بنانی شروع کر دی کہ یہ سرکل ایلینز نے بنائے ہیں لیکن جب ان سرکل پر ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ جو سرکل ہیں یہ ایک فش بناتی ہے جس کا نام ہوتا ہے پفر فش اور یہ سارے کے سارے سرکل میل پفر فش بناتے ہیں اور وہ یہ سرکل فیمل پفر فش کو اپنی طرف اٹریک کرنے کے لئے اور ان کو پرپوز کرنے کے لئے بناتے ہیں دوستو یہ جو سپائیڈر کی بریڈ ہے نا یہ دنیا کی سب سے خطرناک سپائیڈرز میں سے ایک ہے کیونکہ یہ پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار سپائیڈرز مل کے کچھ ایسا جال مناتے ہیں درختوں پر آپ نے ویسے تو سپائیڈر کا ویب دیکھا ہی ہوگا لیکن یہ والا کبھی نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ یہ ایک بہت ہی زبردست ٹیم ورک ہے اور خطرناک بھی فیکٹ نمبر سیوند دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ خطرناک سامپوں کے ساتھ رہنا چاہیں گے تو آپ بولیں گے کہ ایسا تو کوئی پاگل بھی نہیں کرنا چاہے گا لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے آئیلنڈ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں انسان اور زہریلے سامپ ایک ساتھ ہی ایک جگہ پر رہتے ہیں دوستو میں بات کروں یوگانڈا کے مصابو آئیلنڈ کی جو کہ یوگانڈا کے وکٹوریا جیل پر آج بھی موجود ہے اس آئیلنڈ میں آج بھی ایک ہزار سے بھی زیادہ دھریلے کوپرا سامپ رہتے ہیں جس کے باوجود بھی نہ تو یہاں کے لوگ ان سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی سامپ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ سامپوں کی جان لینا غلط ہے کیونکہ سامپ ان کے کلچر کا ایک حصہ ہیں اس آئیلنڈ پر اگر کسی کے گھر سامپ آ جائے تو لوگ اسے لکی سمجھتے ہیں اور سامپ بھی ان کا نقصان نہیں پہنچاتے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو تیر انداز چلانے والے کو کہتے ہیں آرچری تو دوستو سب سے دور تیر مارنے کا ایک ریکارڈ ہے لیکن آپ کو یہ جان کر ہوشی ہوگی کہ جو سب سے دور نشانہ لگانے کا ریکارڈ ہے آرچری کا وہ ایک ایسے انسان کے پاس ہے جس کے آمز ہی نہیں ہیں ان کا نام ہے میٹ سٹٹس مین اور انہوں نے جس اپنے پیروں سے یہ ریکارڈ بنایا ہے اور یہ دنیا کے سب سے موٹیویشنل فیکٹس میں سے ایک ہے مطلب ہم ہمیشہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے لائف میں یہ نہیں ہے اس چیز کی کمی ہے تو دیکھ لو ہاتھ نہیں ہونے کے باوجود بھی ریکارڈ ان کے نام ہے سب کے پاس ہاتھ ہیں لیکن آرچری میں وہ کچھ بھی نہیں کر پائے اس انسان کے کمپیریزن میں کیونکہ یہ ٹاپ پر ہیں دوستو مغربی دنیا میں نت نئے فیشن کے لیے خود کو نقصان پہنچانے کی خبریں آپ سنتے ہی رہتے ہیں ایسے ہی ایک اور خبر سامنے آئی ہے جس میں کینڈا کی چوبیس سالہ موڈل کیٹ گیلینڈر نے فیشن کے لیے اپنی آنکھوں میں اسکلرا ٹیٹو کے طرح خاص سیاہی بھروائی جس کے بعد آنکھوں کا سفید اسا رنگین دکھائی دیتا ہے لیکن آنکھوں میں رنگ بڑھنے کے چند روز بعد ہی صورتحال سے بہت خوف زدہ ہے اور وہ اتنی درد نہیں برداشت کر سکتی اور اگر یہی صورتحال رہی تو وہ اپنی آنکھ نکلوا دے گی یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیٹ کی آنکھ میں ٹیٹو بنوانے سے پہلے کی تصویر ہے فیکٹ نمبر ٹین دوستو آپ نیٹ فلکس پر منی ہیس سیزن دیکھتے ہوں گے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گروپ اس میں چوری کرتا ہے اور ایسا ہی ایک ریال گروپ بھی تھا جو کہ بڑوں کا گروپ تھا اور اس گروپ کا نام تھا گرانپا گینگ اور اس گروپ میں جو سب سے اولڈس تھا اس کی ایج تھی سیونٹی سکس اور انہوں نے انگلیس ہسٹری کی سب سے بڑی بینک رابری کی ہے انہوں نے الیویٹر میں جا کر ایک خاص جگہ پر ڈیل کر کے دو سو ملین ڈالرز ورٹ کا کیس اور جیولری چوری کی تھی اور افکورس ہر گینگ کی طرح یہ بھی بات میں اریسٹ ہو گئے تھے فیکٹ نمبر 11 دوستو کہتے ہیں کہ خوبصورتی کسی چیز میں نہیں ہوتی بلکہ دیکھنے والے کی آنکھوں میں ہوتی ہے بس نظر کا زاویہ اور سوچ درست ہونی چاہیے ایسا یہ ایک چھوٹے قد والی لڑکی کے ساتھ ہوا ہے جسے لوگ مزاق کا نشانہ بناتے تھے لیکن اب وہ سوپر مارڈل بن گئی ہے امریکی ریاست نواڈا کے 21 سالہ داریو پرستا کا قد 3 فٹ 4 انچ یعنی کہ 1 میٹر کے لاگ بگ ہے اسے وجہ سے اسے بچپن سے ہی مزاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا لیکن چھوٹے قد کی اس لڑکی کے ہواب بہت بڑے تھے اور اس نے کبھی بھی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے لاس انجریز کا روح کیا اور مارڈلنگ کے میدان میں قدم رکھ کے نہ صرف فیشن انڈرسٹری کی روایت کو بدلا بلکہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ہواب پورے کرنے کی راہ دکھائی اس اکیڈمی نے ریسرچ کی تھی کہ جو آپ کے سکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ آٹھ بچ کے تیس منٹ کے بعد ہونا چاہیے کیونکہ اسے پہلے کا ٹائم بچوں کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے اور نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہے اب آپ کے دماغ میں آئے گا کہ ایکزیم میں صبح صبح پڑھنے سے تو سبق زیادہ جلدی یاد ہوتا ہے اور یہ بات صحیح ہے لیکن ایسا کبھی کبھی کرنا ٹھیک رہتا ہے لیکن جب ڈیلی ایسا کرنے لگیں گے تو آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو جو آپ کی پرفارمس ہوگی وہ لانگ ٹرم میں ڈیگریڈ ہونے لگے گی مطلب سمپلی سکول ساڑھے آٹھ بازے کے بعد ہی اوپن ہونا چاہیے فیکٹ نمبر تھرٹین سپین میں ہوئی ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو حضرات خوبصورت ہواتین سے شادی کرتے ہیں ان کی زندگی کم ہو جاتی ہے اور وہ جلدی موت کی اگوش میں چلے جاتے ہیں اور اب نیوز کے مطابق سپین کی والنشیاج یونیورسٹری سے کی گئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جب بھی آدمی کسی حوبصورت ہاتون سے ملتا ہے تو اس کے جسم میں موجود ہارمون کارٹیسول کی مقدار بھڑ جاتی ہے جس کے باعث بلڈ پریشر اور شوگر میں اضافہ ہو جاتا ہے اس تحقیق میں تقریباً 3500 شادی شدہ افراد کی زندگیوں کا مطالعہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسی خواتین جو زیادہ خوبصورت تھیں ان کے شوہر جلدی ہی اس دنیا سے کوچھ کر گئے اور ایسی خواتین جو کہ کم خوبصورت تھیں ان کے شوہر زیادہ عرصہ زندہ رہے فیکٹ نمبر فورٹین دوستو جب ایک کار کمپنی کوئی نئی کار بناتی ہے تو اس کا سیفٹی ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں کمپنی کارک ایکسیڈنٹ کروا کے چیک کرتی ہے کہ کار کتنی مضبوط ہے اور اسے سیفٹی ریٹنگ کہتے ہیں تو دوستو ایلن مسک کی جو کمپنی ہے ٹیسلا اس کا ایک مارڈل ہے ٹیسلا مارڈل ایس اور اس کار کو آج تاکی سب سے بیسٹ سیفٹی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور اگر اس گاڑی پر چار گاڑیاں بھی کھڑی کار دی جائیں تو تب بھی اس کار کو کچھ نہیں ہوگا اور اس کار کی قیمت ایک لاکھ ڈالر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور مزید آپشنز ایڈ کروانے پر آپ کو یہ کار دو لاکھ ڈالر کی قیمت میں ملے گی جو کہ پاکستانی ڈیٹھ کروڑ روپے بنتے ہیں فیکٹ نمبر فیفٹین دوستو ایتنام کے دارول حکومت میں ایک جگہ تیزی سے مقبول ہو رہی ہے جہاں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ لوگ اپنے سابقہ محبوب سے وابستہ چیزیں اور تحفے فروت کرنے آتے ہیں پہلے اس بزار میں دس لوگ ہی موجود تھے جو اپنی حسین یادوں سے وابستہ چیزیں فروت کرنے کے لئے بیٹھے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاں بہت سارے لوگ اپنا اسمان لے کر پہنچ گئے بزار میں ایک بورڈ بھی لگایا گیا ہے جہاں لوگ اپنے سابقہ دوست کے نام کوئی پیغام بھی لے سکتے ہیں اور اپنے دل کی بڑھاس بھی نکال سکتے ہیں فیکٹ نمبر سکسٹین کیا آپ نے کبھی ڈالفن تھراپی کا نام سنا ہے اگر نہیں سنا تو جان لیجئے کہ ساؤتھ امریکہ کے کچھ سینٹس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر کوئی پریکنٹ لیڈی اپنے پیٹ پر ڈالفن سے کس کرواتی ہے تو بہت چانس ہے کہ آنے والا بچہ دوسرے بچوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ پیدا ہوگا مانا جاتا ہے کہ ان جیسے میمز کی کس میں کچھ ایسے فریکوینسیز ہوتی ہیں جو بچے کے نیوران سسٹم کو تیز کرتی ہیں اب یہ ان لوگوں کا ایسا ماننا ہے اور سب سے مدیدار فیکٹ کون سا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور سب سے اہم بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اب ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات اپنا حیار رکھے گا اللہ حافظ